مشرق میں پرتگالیوں کی اجارہ داری کو چیلنج کس نے کیا سترہویں صدی کے دوران ڈچوں نے مشرق میں پرتگالی اجارہ داری کو چیلنج کیا ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی ووک شدید مسابقت میں مصروف تجارتی چوکیا قائم کرنی اور جنوبی مشرقی ایشیا بشمول موجید انڈونیشیا کے علاقوں پر قبضہ کرنا ان دشمنی نے تجازات کو جنم دیا اور خطے میں طاقت کے در توازن میں ایک اہم تبدیلی کی نشاندی کی ڈچ پرتگالی جنگ سورہ سو دو سے سورہ سو تریسٹھ اسوی تک مقابلے میں اہم کردار ادا کیا ڈچوں نے مسالہ جات کی منافع بخش تجارتی راستہ پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی اور پرتگالی ملاقہ اور سیلون جیسی اہم چیزوں پر کامیابی سے قبضہ کر لیا سورہ سو ایکارٹ میں ہیک کے معاہدے نے ڈچ کے علاقے فوائد کے باقاعدہ بنایا جس سے ایسٹ انڈیز میں ان کے اسروس رسوخ کو مضبوط کیا گیا اس دور میں پرتگالی غلے کے زوال اور مسالوں کی منافع بخش تجارتی میں ڈچ بالا دستی کے عروج کی نشاندی کی گئی